السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور قرید سے ہوں گے اچھا آج میں ایک انہتر ٹاپک کے ساتھ آئے ہوں and that is about the physical landscape and human needs پہلے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں پڑھایا تھا different layers of atmosphere کہ کون سی لیئرز ہیں جن میں ہم ایک رہے رہے ہیں اور ہماری human اور natural surrounding survive کر رہے ہیں اور آج میں ایک انہتر ٹاپک کے ساتھ آئے ہوں that is about physical landscape and human beings although the planes are densely populated however human beings are also settled in mountains and desert and have adjusted their lives according to the environment اگرچہ planes میں میدانوں میں population بہت کم ہوتی ہے but human beings جو انسان ہوتے ہیں وہ پھر بھی سہرہ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں اجسٹ کیا ہوتا ہے اپنے ویدر کے مطابق کیونکہ دیکھیں living creatures اور nature surroundings تو کس ہر جگہ پہ ہوں گی آپ کو یہ تو نہیں ہوگا لوگ اپنے اسی موسم کے مطابق اپنے آپ کو اجسٹ کرتے ہیں محول کے مطابق let us have a look mountains people living in mountains are physically strong because they live in difficult rent mountains کے لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیوں مضبوط ہوتے ہیں because وہ مختلف situations کا سامنا پہاڑوں میں رہ کے کر لیتے ہیں تو ان میں اتنی زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کسی بھی محول کو اجسٹ کرنے میں یا سیٹل ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لیتے no flan land is available in mountains that is why slopes are cut into terraces terraces mean چھوٹے چھوٹے سراغوں کے ساتھ ان کو کاٹ دیا جاتا ہے for small scale cultivation of some crops like maize, rice, tea and fruits etc پہاڑوں میں کچھ میدان نہیں ہوتے لیکن کچھ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھوٹے چھوٹا کاٹ کے زرخیزی یا cultivation کے لیے بنا دیا جاتا ہے some of crops like maize, rice, tea and fruits etc وہاں کاشکاری کر دی جاتی ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے پہلی چیز میں نے بتائیے کہ mountains کے لوگ بہت ادھر strong ہوتے ہیں second thing میں نے یہ بتائیے کہ وہاں کوئی flat جگہ نہیں ہوتی that is where slopes are cut into traces for small scale cultivation of some crops like maize, rice, tea and fruits etc drop اچھا third چیز یہ ہے that winters are surviving